بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم what a glorious victory by انڈین کرکٹ ٹیم versus بنگلی دیش in the first T20 کیا ہی شاندار پرفومنس بھارتی کرکٹ ٹیم نے دی ہے یہاں پر a complete performance by a complete انڈین کرکٹ ٹیم وائلڈ چیمپینز آف انڈیا really play like a وائلڈ چیمپینز today مطلب بھارت نے آج دنیای کرکٹ کو یہ ایک بات پھر سے باور کروایا ہے why they are the champions of the world when it comes to T20 cricket in fact in every format one day test T20 I repeatedly said that کہ انڈیا کا اس وقت ثانی دنیا میں کوئی نہیں ہے but when انڈیا is playing at home جب انڈیا گھر پر کھیل رہا ہوتا ہے تو پھر تو they are become a deadly dangerous site مطلب اتنی خطرناک ٹیم بن جاتی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کی ایک شاندار نمونہ جو ہے وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملا ورسز بانگلہ دیش مطلب پہلے بھارتی ٹیم نے مقررہ بیس آورت کے اندر بانگلہ دیش کی ٹیم کو رسٹرک کیا انیس اچاریہ پانچ آورت کے اندر آل آؤٹ کیا ایک سو ستائیس رنوں پر what a fabulous fabulous balling performance بھائی ورون چکروردی and Mayank Yadav the star has born in international cricket in the shape of Mayank Yadav یار Mayank Yadav کو اب تک ہم نے آئی پل کرکٹ میں گینبادی کرتے ہوئے دیکھا تھا but we didn't know how well he will perform at international arena but look at that international arena میں آکر جو آج Mayank Yadav نے گینبادی کیا ہے it was a fabulous spell of fast balling مطلب اتنا زبزرز گینباد مجھے یہ دکھائی دیا ہے اور I was just thinking about this کہ میں جب میچ کو دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ imagine کرو imagine کرو کہ جب یہ یوہا تیز گینباد یورپین وکٹو پر یا ساؤت افریقہ کی وکٹو پر گینبادی کرے گا my god مطلب انڈیا کی ان بیٹنگ فرینڈلی وکٹس کے پر جو آج اس نے گینبادی کیا ہے چار اوز کے در 21 سن دیکھر ایک وکٹ on his debut what a fabulous debut on the other end ورن چکروردی as good as always جس طرح کے در وہ ہمیشہ گینبادی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب بھارتی ٹیم ایک سو ستائیس سنوں کا ٹارگیٹ چیز کرنے کے لیے آئی تو with the experience of ہارٹک پانڈیا with the experience of سوریا کمار یادب and also with the experience of سنجو سیمسنگ بھارتی ٹیم نے کمار کمپلیٹ پرفورمنس دی یار میں سوریا کمار یادب کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے حران کی تانچوب ہوتا ہے کہ یار ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کے ٹیلنٹ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے مطلب یار آج بھی آپ دیکھو تو پندرہ گیندے کوئی آئی تنگ چودہ گیندوں پر اس نے 29 رنز بنائے لیکن وہ 29 رنز بھی اتنے زیادہ eventful 29 رنز تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے 29 رنوں کی پاری کے اندر جو ہے نا ایک سنچری جتنی entertainment لے لیا literally literally اس کی 29 رنوں کی innings کے اندر ہم نے سنچری جتنی entertainment لے لیا آپ یہ چیز چیک کرو کہ 29 میں چھپیس رنز اس نے boundaries کی مدد سے بنائے جتماعہ تین چھکے اور دو چھوکے لگا دیا مطلب یار مسٹر سکس ہیٹنگ آپ اس کو مسٹر چھلی سکس ہی کہتا ہوں میں تو اس کو مسٹر سکس ہیٹنگ بھی کہتا ہوں سوریا کمار یاد اوہیز مسٹر سکس ہیٹنگ کیا کمال بیٹنگ کرتا ہے کیا لا جواب بیٹنگ کرتا ہے آج مجھے دیکھ کر خوش ہوئی سنجو سیمسنگ کی بلے بازی مجھے بڑی خوش ہوئی کہ سنجو سیمسنگ کو repeatedly موقع دیا جا رہا آج ابھی شیخ شرما کو بھی موقع دیا گیا تھا جیہاں دوستو وہی ابھی شیخ شرما جو کہ اپنے دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میں سنجوری بنانے کے بعد تیسرے دروپ ہو گئے تھے یقین کریں this is the talent of انڈین کرکٹ ٹیم یہ ہے بھارتیے کرکٹ ٹیم کا ٹیلنٹ کہ ایک بندہ اپنے دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میں سنجوری بناتا ہے لیکن تیسرا ٹی ٹی امپریسیو انٹرنیشن نہیں کیا سکے لیکن اس میں اس کا قصور نہیں ہے رن آؤٹ ہو گیا تھا بھائی سار نہیں تو رن آؤٹ نہ ہوتا تو جو نو رنوں کی انٹرنیش کے لئے اتھ میں بھی ایک چھککہ لگا دیا نو رنوں کے اندر بھی ابھی شیخ شرما نے ایک چھککہ لگا دیا اور اس کے بعد انفورچنیلی جب وہ سنجو سیمسنگ کے ساتھ بلے بازی کرتے رن آؤٹ ہو گئے ان کی اپنی غلطی تھی میرا ماننا تو ایسا ہی ہے تو بار کیونکہ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہیں ڈائیو نہیں لگائی اگر وہ ڈائیو لگاتے تو وہ وکیٹ میں پہنچ جاتے لیکن آج کا دن انڈیان کرکٹ کے لئے ایک شاندار دن پہلے وومن نے پاکستانی ٹیم کو دبائی میں شکر دی ورلڈ کپ میں تو آپ یہاں پر گوہار ٹیم ہے اگر میں غلط نہیں تھی نا یہ 127 والی وکیٹ نہیں تھی یہ جو وکیٹ تھی نا یہ پر بنگلہ دیش کی ٹیم کو اگر 127 سکھ رسٹرک کیا نا تو یہ بھارت کی گین بازی تھی جس نے کمال کیا ایک سو اسی رنج بھی بنتا نا اگر بنگلہ دیش بھی بنا تا وہ بھی چیز لگتا نہیں کہ مہنگ یادب کو player of the match کا award دیا جائے گا کیونکہ ورود چکروردی کی بھی بھی گیر بازی دیکھیں چار روز میں 31 ورود تین وکیٹ لیا تو man of the match award میری نظر میں ورود چکروردی کا ہو جائے گا جو سپن گیر باز ہے لیکن مہنگ یادب نے with speed جو آج impress کی ایز پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں بہت سرپرائز بھی ہوں کہ مہنگ یادب رو talent جو آنے والے دنوں میں ان کی سب سے خوصورتی بدہ کیا ہوتی ہے ان کو وکیٹ پر کمال کر سکتے اور دوسری ان کی خوصورتی ہوتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تین و فارمیٹ کے فاز بول ہوتے ہیں اگر یہ تین و فارمیٹ میں گین باز ہی کر سکتا ہے کہ میں سرپ تی ٹوئنڈی کھیلوں گا اور ٹیسٹ نہیں کھیلوں گا کیونکہ جو ایکسپریس فاز بول ہوتے نا وہ جتنا تین سب سے بڑی خوش کبری یہ کہ آنے والے دنوں میں یہ بھارت کی ٹیسٹ ٹیم کو بھی ریپریزنٹ کریں گے کمال کی پرфورمس ام بیگ و ام تین ٹیم وں کے درمیان جو نو تاریخ کو کھلا جائے گا تو آج 6 تاریخ پہل ٹی ہو ہوگی آپ نو تاریخ کو دوسرا جبکہ بارہ تاریخ کو اس سیرز کا تیسا ڈیٹرونی میچ کھیلا جائے گا کل بائی دوئے ویسے کل سے پاکستان ویسے بانگلیٹ سوری انگلیٹ ٹیس میٹ کا بھی آغاز ہونے جا رہے اس کے بعد سے بھی پاسیری اس چینل پر ہوتی رہے گی چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کر کے بیل کی آئیکن کو لازمیٹ کرے گا املاقات کے نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ